دیکھیں میں تو اب اس کو سی بی آئی مانتا ہی نہیں ہوں یہ ایک بی جے پی کی بیورو ہے جو جب جب سرکار ڈڑتی ہے ان کو آگے کرتی ہے تیجس وی آدب کے کیس میں بند کیس کو دوبارہ کھلوا کر کے صرف دباب بنانے کے لئے کیونکہ سرکار بدل گئی یہاں پر ایک مطر ان کے اڈانی جی پر ڈیلی پریس کانفرنس ہوتا تھا نئے نئے ساکھ چھا رہے تھے تو اپنے پرم مطر پر چرچہ نہ ہو لوگوں کے بیچ میں سندیش نہ جائے تو آپ نے یہ شروع کر دیا آجاروین جی کو آپ بلا رہے ہیں میں نے تو کہا کہ بپکش کے نیتاؤں کو یہ جو کھدرا میں آپ بلا رہے ہیں انہیں ایک ایک کر کے گیس چیمبر میں بند کریے ناجی اسٹائل میں اور سب کو ختم کر دیجئے لیکن پرتیرود تب بھی بند نہیں ہوگا جب جنتہ دیکھے گی کہ ہمارے بپکش کے دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ سرکوں پہ اترے گی کل کو جب آپ کی سرکار نہیں ہوگی نا یہ آپ کے دروازے پر بھی دستک دے گی ہمیں تب بھی برا لگے گا کہ آپ نے کیا ان کا چریتر خراب کیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی بھی میں کہتا ہوں سرکار سے پردان منتری جی سے گریم منتری جی سے پولٹیکل لڑائی پولٹیکل لڑائی ہونی چاہیے ایجنسیز کو آگے کر کے آنوشنگیک سنگٹن گروپ میں اگر آپ لڑائی لڑیں گے نا کچھ نہ کچھ سبوت جرور ہوں گے جب ہی پوستاج کے لیے بلائے جا رہا ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی لگاتار منیش شہدیہ کو بھی بیداغ بتاتی آئی ہے لیکن سبوت پریابت ہیں میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ سی بی آئی کے کچھ پرانے آفیسرز میں کچھ کتابیں لکھی ہیں سی بی آئی کے موڈس او پرینڈ آئی پر وہ پڑھ لینا چاہیے سی بی آئی میں ایک ڈیریکٹر دوسرے ڈیریکٹر کے ساتھ کیا چل رہا تھا یہ بھی اسی دور میں ہوا ہے موڈی جی کے دور میں اور آخری میں یہ کہوں گا اگر بند کیس جو لینڈ فر جاب کا ہے اس کو دوبارہ دو بار بند ہونے کے بعد کھلویا سکتا ہے تو سی بی آئی کی کرتبیں نشتہ کے بارے میں میں نہیں پردھان مندری جی کا پرانا ویڈیو دیکھ لیجئے انہوں نے سی بی آئی کے بارے میں کیا کہا تھا پھر ہو سکتا آپ میری بات نہ مارے ان کی بات لوگ مانیں گے آزر کیا لگتا ہے منیش شدیہ کی طرح ہی عربینت کجریوال کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے میں تو کہتا ہوں سب کو گیس چمبر میں ڈالیے گرفتاری چھوٹی چیز ہے بڑا کام کریے موڈی جی بڑا کام کرتا ہے بڑا ایونٹ بنائیے گیس چمبر بنائیے نازی اسٹائل میں سب کو ڈالیے ختم کریے بڑے سے بڑے اور ہم جیسے ادنا لوگوں کو بھی لیکن سڑکیں جھاگ اٹھیں گی سڑکوں کا جھاگنا آپ سے نہیں جھلا جائے گا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24